حضرات مسیبت کا ایک مسیبتوں کے اندر ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے کہ مسیبت کے ذریعے اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے آفتوں کے ذریعے مسیبتوں کے ذریعے جب مسیبتیں آتی ہیں تو صبر کا جب جذبہ ہوتا وہ نکھر کے سامنے آتا ہے ہیوٹ پیدا ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی سکت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ مسیبتیں ہمارے نفس کے اندر پائے جانے والے غرور کو کچلتی ہیں ہمارا تکبر کچھلا جاتا ہے ہمارے غرور کچھلا جاتا ہے مسیبتیں ہمارے اندر آجزیں پیدا کرتی ہیں مسیبتیں ہمارے اندر انکساریں پیدا کرتی ہیں مسیبتیں بتاتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں مسیبتیں سکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے قابو میں نہیں ہے ہم رب العالمین کے فیصلوں کے ماتحت ہیں مصیبتیں اندر سے انسان کو بدلتی ہیں انسان کی جسمانی تربیت بھی مصیبتوں سے ہوتی ہے اور انسان کی روحانی تربیت بھی مصیبتوں سے ہوتی ہے اور حضرت مصیبتوں کے اندر ایک عظیم حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور رفع درجات کا ذریعہ ہے مصیبت چاہے نیک انسان کی زندگی میں آئے یا غلط انسان کی زندگی میں آئے دو باتوں میں سے یہ ایک بات تو ضرور ہوگی وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئے یا تو اس مصیبت کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا تو اس مصیبت کی وجہ سے درجات بلند ہو رہے ہیں یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو مومن کو مل کر رہے گی پیارے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی ہیں مَا يَزَالُ الْبَلَاؤُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ کِن اللہ تعالی مومن مرد اور مومن عورت کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے کیسے کچھ آزمائشیں اُس کی اپنی ذات سے متعلق اُس کی اپنی زندگی میں کچھ مصیبت ہیں جو اُس کی اپنی اولاد کی زندگی میں کچھ مصیبت ہیں جو اُس کے مال میں اُس کی تجارت میں اُس کی کاروبار میں یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں کبھی اس نے اپنی زندگی میں آزمائش دیکھی کبھی اپنی اولاد کی زندگی میں آزمائش دیکھ رہا کبھی کاروبار میں آزمائش دیکھ رہا پیارے نبی فرماتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے یہ آزمائش مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں کہ جب ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے اتنا پاک ہو کے پہنچتا ہے کہ بنہ کا ایک دھبا اس کے اوپر نہیں ہوتا ایک دھبا نہیں ہوتا حتی یلک اللہ عزیز اللہ سے اس حال میں ملتا ہے ایک گناہ کا دھبا بھی اس میں نہیں ہوتا ہے جتنے گناہ اس نے کیے جتنی محصیتیں اس نے کی گناہ مصیبتوں نے دھول دیا ہے آزمائشوں نے دھول دیا ہے اس لئے بخاری شریف کی روایت میں پیارے نبی نے فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس بندے پر مصیبتیں لاتا ہے اللہ اکبر جس بندے کے ساتھ میں خیر اور بھلائی کا ارادہ ہو اس بندے پر رب العالمین مصیبتیں لاتا ہے